بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکورٹی پروائیڈ نہیں کی گئی اور یہاں تک کہ سابق وزیراعظم کے ہوتے ہوئے بھی ان کو جو ایک لازمی سیکورٹی درکار تھی وہ بھی نہیں دی گئی اور اس کے بعد ان کو جس طریقے سے عدالت کے دروازے شیشے کھٹکیاں توڑ کے اور سر پھاڑ کر ان کو اٹھایا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ سابق وزیراعظم کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان کو کسی عدالت سے کوئی سزا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کو مقدمہ بیداری نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ان کے گھر زبان پارک پہ بھی حلہ بولا گیا اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بولا گیا ایک میدان جنگ بنا دیا گیا لاہور پورے شہر کو اور زبان پارک کو اور پھر ان کا ایک دفعہ نہیں پھر دو دفعہ اندر تاخل ہوا گئے اور توڑ پھوڑ کی گئی ان کے گھر کے جوس تک کے ڈبے اٹھا لیا گئے یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن ایک معاملہ جو کہ ایک عدالتی حکامات بھی تھے اس کے باوری دوسری جانے یہ تو وہ کرتے رہے اور اس کے بعد پھر مقدمات کی بھرمار لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ نواز شیف صاحب کو کیا سلوک کیا جا رہا ہے وہ سزای آفتہ ہیں مجرم ہیں اور مفرور تھے عدالت کے مطلوب تھے ان کا سوائد جیل کے اور کوئی قانون یہ کہتا ہے عدالتی نظام یہ کہتا ہے قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ انہیں جیل میں جانا ہے اور ان کو جیل میں جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ جیل سے ان کو نکالا گیا تھا اور علاج کے لیے چار ہفتوں کے لیے گئے تھے چار سال بعد واپس آگے اب اس معاملے کو یہیں چھوڑ دیں کہ نواز شیف صاحب کو کیا کچھ کیا جا رہا ہے نواز شیف صاحب کو فل سیکورٹی فول پروف سیکورٹی اور فول پروف سیکورٹی کے ساتھ یعنی کہ ریاست کا مزاق اڑایا جا رہا ہے حکومت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ریاستی اور حکومتی اداروں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے آئین اور قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے عدالت اور عدالتی فیصلوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تمسخر اڑایا ج اور اس میں مکمل طور پر ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ریاستی اور حکومتی ادارے ان کی اشیروات کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے جبکہ عمران خان صاحب وہ بھی سابق وزیراعظم تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس وقت جب ان کے خلاف کوئی کیس ریجسٹر نہیں تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو کہا جاتا تھا کہ لادلہ کون ہیں تو اب پتہ چلا کہ اصل لادلے کون ہیں کیونکہ اصل لادلے یہ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ بھائی ہم بھی سٹپنی کے طور پر انہیں یہ ریجیم چینج آپریشن میں استعمال کیایا پیپلز پارٹی کو اور اصل جو لادلے تھے اصل پلیئرز تھے اصل سکرپٹ تھا وہ یہی شریف خاندان تھا انہی کو دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہے کیونکہ شریف خاندان کو ہی بھٹو خاندان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تیار کیایا تھا زرفکار علی بھٹو صاحب کے مدد مقابل تیار کیایا تھا اور اس وقت ان کو تیار کیا گیا تھا کہ لیفٹ کی جو جماعتیں ہیں بائی بازو کی جماعتیں ہیں ان کی پولٹکس کو ختم کرنا ہے اور رائٹ ونگ اس کو کھڑا کرنا ہے اور رائٹ ونگ کے سمبل کے طور پر ان کو لایا گیا تھا لیکن وہ ایک تاریخ ہے اور پھر اس رائٹ ونگ کو لیفٹ ونگ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی اس میں ڈھالا گیا پھر سارے لیفٹ ونگ کے لوگ سارے ان کے ٹوکنے میں ڈال دیا گئے اور جتنے بھی تھے تو وہ سارے کے سارے وہ خردانشور تھے خبر سیازدان تھے سرخے تھے سبزے تھے جو بھی تھے وہ سارے ان کے ٹوکنے میں ڈال دیا گئے مفاد پرست اور جو مفاد پرست نہیں تھے جو نزیاتی تھے وہ ایک سائیڈ پہ رہے میں یہ یہاں پہ وضاحت کر دوں وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ سائیڈ پہ رہے اور وہ ان کے ٹوکنے میں نہیں گئے جو مفاد پرست تھے جو ان کو مفادات چاہیے تھے مہدے چاہیے تھے لالچ تھے وہ ضرور انہوں نے اپنا فلور پروس کیا اور ان کے ساتھ جا کے مل گئے اب جی اس کے بعد اب پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو سزا ہو چکی تھی خاندان بالکل اپنے کنارے لگیا تھا لیکن اب ان کو پھر اٹھایا جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہدایات دی جا رہی ہیں ٹی وی چینلز کو ٹی وی چینلز کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ نواز شیف صاحب کے حال کوئی بات نہیں کرنی ان کا پوزیٹیو اور مصبت امیج جو ہے وہ ان کو اجاگر کرنا ہے ان کی صرف پروفائلنگ کریں اور جو پچھلی جو ان کا امیج بھگڑا ہوا ہے اس امیج کو ختم کریں اور نیا امیج بیلڈ کریں اور ان کو ایک مسیحہ کے طور پر پیش کریں اور ان کو ایک قائدانہ سٹیٹسمنٹشپ کے طور پر ان کو پیش کریں اور اس طریقے سے ان کو کریں دی اور یہاں تک کہ پینلز کے نام دیے جا رہے ہیں کہ آپ اس مہمان کو لے کے ہیں اس کو لے کے ہیں اور میں نے کافی پروگرام دیکھے تو اس میں یہی تک اور اس میں جی نیگٹیو ایڈورس نہیں ہونا چاہیے ایڈورسٹی نہیں ہونی چاہیے میاں صاحب سے متعلق اور وہ اس وقت مری میں ہیں اور مری میں ان کو مکمل طور پر اگین سیکورٹی اور وہاں پہ کچھ اہم ملاقاتیں ہونی ہیں کیونکہ لاہور میں ملاقاتیں ہوں گی تو پتہ چل جائے گا اسلام آباد میں ہوں گی تو پتہ چل جائے گا مری میں وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ وہ حالانکہ یہ موسم مری والا ہے نہیں ہے تھنڈا موسم ظاہر ہے گرمیوں میں ہوتے تو ضرور وہ ایک میٹر کرتا تھا گرمیوں میں بل اموم جائے جاتا ہے لیکن خاص طور پر وہاں پہ گئے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں پہ سنجن جندال آیا کرتے تھے اور بغیر ویزا کے اور وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں اور پھر بتایا جاتا تھا میڈیا پرسنز کو کہ جناب یہ قومی سلامتی کے سعودے ہو رہے ہیں وہاں پہ اس لیے اس کو ذرا ہائلائٹ کریں ہم تو نہیں بول سکتے تو آپ اویرنیس پیدا کریں اور آپ ذرا پریشر بیلڈ کریں یہ میڈیا کو کہا جاتا تھا تو آج وہی بیلڈنگ ہے وہی نوازشیر صاحب ہیں وہی سب کچھ ہے تو آج وہاں پہ سجن جندال نہیں ملاقاتیں کرنے آئیں گے بلکہ کچھ اور ملاقاتیں متوقع ہیں ان کی تو بہرحال یہ تو ایک وقت کا پہیہ ہے چلتا رہتا ہے یہ تو ایک طرف کی تصویر دوسری جانے ان کی جو پیٹیشنز ان کی جو اپیلیں تھیں وہ فائل کر دی گئیں اور ان اپیلوں کو نمبر بھی فوری طور پر لگ جا گیا بینچ بھی تشکیل ہو گیا اور وہ بقول صدیق جان کے کہ زہر کے وقت یہ پیٹیشنز فائل ہوئیں اور مغرب سے پہلے پہلے نمبر لگ چکا تھا اور نمبر لگ کے بینچ بھی تشکیل پا چکا تھا تو بہرحال یہ بعض کواتھ ہوتا ہے ارلی ہیرنگ کے اپلیکیشن دے دی جاتی ہے ارلی ہیرنگ کے اپلیکیشن میں پھر یہ ہی ہوتا ہے تو خیر میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب کو بروقت سستہ انصاف ملنا چاہیے عام شہریوں کو بھی اسی طریقے سے کریٹمنٹ ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ خواست ان کا ایک پسپندر ہے اور قانون اور آئین اور عدالتی فیصلوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ سردار لطیف انکھو سا سینئر موسٹ ایڈووکیٹ ہیں چوزیت زادین صاحب ہیں دیگر وکلہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آوٹ آف دا باکس جا ہو رہا ہے اور عدالتی فیصلوں کی بے توخیری کی جا رہی ہے بہرحال یہ تو ہے جی جناب میاں صاحب کی ایکٹیوٹیز اور ان کی الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی جو درخواستیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں ان کی آج سماعت ہو جائے گی اور ان کو مزید جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ مل جائے گا جبکہ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے جی دوسری جانب بڑی زبردست چیزیں ہیں اور وہ ہیں کہ عمران خان صاحب پہ عمران خان صاحب پہ فرد جرم آئیت کر دی گئی اور میں ان ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں چینل پہ یہاں پہ آپ کو صرف فرد جرم میں بتاؤں گا کہ فرد جرم کیا آئیت کی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ فرد جرم میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزمان سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں شاہ محمد قریش صاحب پہ اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب سابق وزیراعظم شاہ محمد قریش صاحب فرد جرم آئیت کی گئی ہے فرد جرم میں کیا کہا گیا جی یہ کہا گیا کہ ملزمان کے خلاف روان سال پنرہ اگست کو سائفر کیس کا مقدمہ درج ہوا اور یعنی کہ عمران خان اور شاہ محمد قریش صاحب خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے اب ایک وزیراعظم ہے اور ایک ملک کے وزیراعظم ہیں ایک وزیراعظم ہے اور ایک وزیراعظم ہے ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ خفیہ دستاویزات کی معلومات سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے اب اگر وزیراعظم جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں ہر بات وزیراعظم کے نوٹس میں لائے جانا ضروری ہے یہ آئین کا تقاضی ہے خواہ وہ جتنے بھی ادارے ہیں قومی سلامتی کے وہ پاک فضائیہ ہے پاک بیریہ ہے برری قوج ہے جی ایچ کیو ہے ائر ہیڈکوارٹر ہے نیول ہیڈکوارٹر ہے آئی ایس آئی ہے آئی بی ہے ایم آئی ہے وہ سارے کے سارے معاملات وزیراعظم کے نوٹس میں لائے جانا ضروری ہوتا ہے خواہ دفتے خواہ جائے تو یہاں کیا جا رہا ہے کہ خفیہ دستاویزات کی معلومت سے متعلق رابطوں میں ملوث پائے گئے سات مارچ دوہزار دو کو واشنگٹن سے سات مارچ دوہزار بائس کو واشنگٹن سے محصول سائفر غیر متعلق افراد کو سانپ دیا گیا یہ کون سے غیر متعلق افراد ہیں اور کیونکہ انہوں نے تو سپیکر قومی اسمبلی کو دیا ہے چیئرمن سینٹ کو دیا ہے صدر مملکت کو دیا ہے ائر چیف کو دیا ہے نیول چیف کو دیا ہے اور صدر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو دیا ہے اور آرمی چیف کے پاس ہے یہ سائیفر ہیں اور پاریمیسٹر آفیس ہے یہ ہیں جی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سائیفر موصولہ غیر متعلق افراد کو دیا سائیفر تیلیگرام کے حقائق کو توڑ مروکڑ پیش کیا گیا ملزمان نے سائیفر کو قومی سلامتی کے برعکس ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کیا ایک خطرہ تھا دیرونی خطرہ تھا اس سے آگاہ کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں آیا دونوں جلاسوں میں آیا دونوں جلاسوں میں ایک کی سراد سیابا شریف صاحب نے کی ایک کی امران خان صاحب نے کی دونوں جلاسوں میں اس پہ سخت ریاکشن دیا گیا اور ڈماش کیا گیا اور استجاج ریکارڈ کروایا گیا سب کچھ ہوا اور فرد جنرم کے مطن کے مطابق تھی اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس کو بنی گالہ کے خفیہ جلاس میں پھر اس کو خفیہ جلاس کیا دیا سائیفر مندرجات سائیفر مندرجات کا غلط استعمال کیا گیا سابق وزیراعظم نے امران خان صاحب نے سائیفر کے منٹس اپنے انداز سے تیار کرنے کی ہدایت کی سابق وزیراعظم نے بدیانتی اور بدنیتی سے جانبوچ کر سائیفر تحویل میں رکھا سائیفر جیسی اہم ترین سرکاری غیر کونوی طور پر اپنے قبضے میں رکھا حالانکہ سائیفر اوریجنل ہے وہ تو آفیس دفسر خارجہ میں پڑھا ہے سائیفر ڈپارٹمنٹ میں پڑھا ہے یہ منٹس تھے جو کہ سب کو سرکولیٹ ہوئے تھے اور وہ منٹس جو ہیں وہ شہباز کبھی نہ کبھی سرکولیٹ ہوئے تھے اور عرشہ شریف صاحب کی سٹوری ہے جو اس میں کچھ وزیروں نے اس کے بنایا تھا اور سائیفر اس سے پہلی جو ہے حامد میر صاحب اور نجم سیٹی صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے تو سائیفر جیسی اہم ترین سرکاری دستاویجز کو تو غیر قانونی طور پر اپنی قبضے میں رکھا جی تو بارہ لی اس کے بعد آگے کہا گیا جی کہ ملزمان کی سائیفر ٹیلیگرام پر بددیانتی سے ریاست کو نقصان پہنچا امریکہ میں سفیڈ ڈاکٹر آسد مجید نے ڈانللو سے زہرانے پر ملاقات کی تھی اور سیکٹی خارجہ کو بھیجوائے گئے سائیفر کے ذریعے سیکٹی خارجہ کو بھیجوائے گئے اور سات مارچ دوہزار بائیس کو موصول سائیفر کو وزارت خارجہ کے ایس ایس پی سیکشن کی افاظی تحویل میں دیا گیا سائیفر انتہائی اہم اور خفیہ دستاویج کسی ضرورت میں شہر نہیں شیئر نہیں کیا جا سکتا اوہ بھائی یہ تو کیوں نہیں شیئر کیا جا سکتا کیونکہ پرائیم نیسٹر نہیں پڑے گا کیابنٹ نے پڑا ہوا ہے پوری کابینہ کے سامنے ڈسکس ہوا ہوا ہے فردہ جرم کے بتانے کی مطابق وزیراعظم وزیر خارجہ کو مجرم قرار دے کر بقائدہ ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے یعنی جو قومی سلامتی کے امین ہیں جنہوں نے ملک کو خطرات لاحق ہیں تو وہ بتانے ہیں کیونکہ وزیراعظم کا تو اوث ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز جیسے وہ سمجھیں گے کہ یہ عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے تو وہ لے کر آئیں گے تو انہوں نے سمجھا اور وہ لے کر آئے دوسری جانب سائفر کی چار شیٹ پر عمران خان صاحب نے احتراز ان کا جیساں میں آیا انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو سب سے پہلے تو ڈاکومنٹس پورے دیں منٹس کہاں پہ ہیں اور سائفر کا کیا ہے کہ وہ معازنہ کریں تو وہ کدھر ہیں وہ سب کچھ نہیں دیا گیا کیونکہ سائفر بھی نہیں ہے منٹس بھی نہیں ہے نہ کلان کا حصہ نہ ہی اس معاملے کا حصہ لیکن اس کے باوجود جو ہے بغیر مال مقدمہ کے اور بغیر علی قتل کے قتل کا اضام لگا دیا جا رہا ہے تو یہ ہے سیچویشن یہ ہے سب کچھ لہذا عمران خان صاحب نے جو دستخط کی ہیں اس میں لکھا ہے انہوں نے دستخط نہیں کیا انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے ابھی تک مکمل طور پر ڈاکومنٹس نہیں دیا گئے اور وہ ہمیں نہیں دکھایا گا کہ آپ کے پاس کیا ہے تو لہذا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے صورتحار ایک طرف یہ ہے جی ریاست اور ریاستیداروں کا پروٹوکول ایک مجرم کے لیے اور دوسری جانب یہ ہے رویہ تو یہ چیزیں ساری نوٹ ہو رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں ایک اور جاتے جاتے خبر بتا دوں کہ شہید عشاء شریف کی برسی تھی اور برسی کے موقع پہ ان کی ایک ڈاکومنٹری تیار کی گئی تھی ڈاکومنٹری سارا دن ایڈ چلتا رہا اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ٹی وی پہ بھی اور اس میں ان کے دوست انکرز دوست ہیں انہوں نے اپنے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا مختصر سکھی اور اسے ائر ہونا تھا لیکن وہ ائر نہیں ہوئی ائر وائی پہ نشر نہیں ہو سکی یہ ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی کہ کیوں نشر نہیں ہو سکی شہید عشاء شریف کی ڈاکومنٹری تھی تیار ہوئی اس میں حامد میر صاحب نے بھی اظہار خیال کیا مہر بخاری صاحبہ نے کیا قاشم باشی صاحب نے کیا ان کی اہلیہ نے کیا ان کی بیٹی نے کیا اور امیر حیدر نے کیا بہت سارے اس طریقے سے انہوں نے اپنا اپنا اپنی رسدبات کا اظہار کیا تھا لیکن وہ ماریا میمن نے کیا تو وہ نہیں آئے وہ ائر نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا یہ نہیں سمجھ آ سکی اور ہم نے کوئی خبر بھی نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی ٹی وی چینل پہ شہیدر شریف صاحب کی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سال برسی ہوئی ہے تو برسی کے موقع پہ کوئی ذکر تک کوئی کیا ہو اور یہ سب کچھ نہیں ہوا تو یہ دیکھنا پڑے گا اور اس کا ابھی تک میں کھوج لگا رہا ہوں کہ کیا وجہ بنی تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ